بسم اللہ الرحمن الرحیم خود افغان فوجی کی بات کریں تو اس جنگ کی بھیٹ چھڑ چکے ہیں اس کے علاوہ امریکہ کا ایک ٹریلین کا خرچہ بھی ہو چکا ہے اور حاصل کیا ہوا شکست حضیمت اور نقصان جس کے بعد امریکہ اب افغانستان سے نکلنے کے راستے ڈھونڈ رہا ہے اس حوالے سے فروری دوہزار بیس کو دوہا میں پاکستان نے افغان امریکہ مذاکرات کرائے جس میں تیہ یہ ہوا تھا کہ مئی دوہزار اکیس تک امریکہ افغانستان سے نکل جائے گا اور اس دوران افغان تالبان امریکہ اور نیٹو پر کوئی حملہ نہیں کرے گا اور ایسا ہی دیکھنے میں آیا مگر بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کی جو نئی قیادت ہے ان کی طرف سے ابھی تک کوئی واضح پیغام نہیں نظر آیا آیا وہ اپنے فوجی افغانستان سے نکالے گا یا نہیں مگر اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ افغان تالبان نے وارننگ دے دی ہے کہ اگر امریکہ اور اس کے اتحادی مئی تک مئی دوہزار اکیس تک نہیں نکلیں گے تو کسی بھی نتائج کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے نتائج کے آنگے ان تمام معاولات پر بات کریں گے میرے ساتھ اس وقت میرے معزز مہمان موجود ہیں محمد نیردین سینیہ تجزیہ کار ہے امتیاز گل صاحب آپ کی انٹرنیشنل افیر پر بہت ایکسپورٹیز ہیں بہت شکریہ آپ کا اور کچھ دیر میں ہمیں اور بھی مہمان جوائن کریں گے امتیاز گل صاحب ہم امریکہ کی افغانستان سے انخلاق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو صرف کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کی جو نئی قیادت آئی ہے یہ کیا سوچ رہی ہے یہ ایسے لگتا ہے کہ نہیں کہ ہمیں تبھی بھی سوچ رہی ہے مختلف چوائسز میں بٹی ہوئی ہے کیونکہ ان کے لیے آسان نہیں ہے کوئی بھی فیصلہ کرنا ایک فیصلہ انہوں نے البتہ ضرور کر لیا تھا کہ صدر ٹرمپ کے خضوصی ایل سی غلم خریدات کو انہوں نے اسی مقصد کے لیے برقرار رکھا ہے اپنی پوزیشن پہ اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو بائیڈن صاحب بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان کہ قضیہ کا کوئی حل تلاش کر لیا جائے اور اس کے لیے ظاہر ہے جرم خریدات بہترین محمدوار تھے کیونکہ انہیں تمام اتار چڑھاؤں معلوم ہیں انہوں نے بنیاج طور پر تمام سمجھوتا تھا طالبان کے ساتھ اس کو نیگوشیٹ کیا اور توقع بھی کی جا رہی ہے کہ اس وقت جو کہ پالیسی ریویو ابھی چل رہا ہے نئی پالیسی ترتیب بھی جا رہی ہے واشنگٹن میں کہ ظلم خریدات کو لے کے آگے چلیں گے تو صحیح لیکن بہت زیادہ عرصے کے لیے اس کی ڈیڈ لائن میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا بلکہ اب تو نہ صرف طالبان نے اکلحاث سے دھمکی دی ہے بلکہ روس میں صدر پوتین کے خصوصی نمائندے برائے قابل ضمیر قابلوف نے بھی بڑے واضح طور پر ایک انٹرویو میں آج کہا موسکو میں کہ اگر انتیس فروری دوہزار بیس کے معاہدے پر حمل درامت نہ ہوا تو ایک طرف تو یہ ایک پہلے اقوامی معاہدے کی ایک ایسے معاہدے کی خلاف فرضی ہوگی جس کو تمام اقوام عالم کی حمایت حاصل تھی اور دوسری یہ کہ پھر طالبان کو مزید حملوں سے روکنا یا تشدد کی راہ اختیار کرنے سے منع کرنا مشکل ہو جائے گا اس لئے کہ وہ تو خود بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی کوششوں کے نتیجے میں امریکہ اس معاہدے پر مجبور ہوا اور ضرورت اس امرکی ہے کہ ایک ذمہ دار انداز میں اس معاہدے کی پابندی کی جائے جس پر تمام بڑے ممالک کے وزرائے خارجہ کی موجودی میں انتیس فروری کو دوہا میں احتسکت ہوئے تھے ٹھیک ہے نیر بخالی صاحب بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ جو میں نے جس کا ذکر کیا کہ دوہا میں جو مذاکرات ہوئے تھے دوہزار بیس میں فروری میں اس کی تو افغان طالبان نے پازداری کی ہے امریکہ نے بھی کچھ معاملات سٹلڈ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اب ایسے کیوں ضرورت پڑی ہے کہ افغان طالبان جو ہے یہ وان کر رہے ہیں کہ اگر مئی دوہزار اکیس تک انخلہ نہیں کیا امریکہ اور نیٹو نے تو پھر کوئی اس کے ذمہ دار خود ہوں گی یہ تھریڈ ہے وان ہے کیا ہے یہ آپ کی نظر میں جی سب سے پہلے تو میں ایک گزارش کر دوں کہ میرا صحیح نام ہے سید میرودین احمد اوہ سوری سر سوری نہیں میں نے کہا کچھ سب سے پتا دوں دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ تریکٹ پلکل ہے کیونکہ افغان طالبان جو ہیں ان کو یہ انتازہ ویسے ہو جانا چاہیے تھا کہ امریکہ جو ہے امریکہ جو ہے اپنے اپنے ایران کے معاملے میں دیکھا اس سے پہلے اور بھی بڑے معاملات تھے امریکہ جو ہے وہ صرف ایک ہی زبان سمجھتا ہے وہ زبان طاقت کی میں سمجھتا ہوں کہ جو اب تک افغان طالبان کو سمجھایا گیا مختلف حلقوں کی طرف سے کہ بھئی ٹھیک ہے اگر وہ جا رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ مئی تک نکل جائیں گے یہاں سے توٹل تو آپ ان کی بات مان لیں اور اس میں کیا ہرے جائے اور اگر میں بتانوں ڈانلڈ ٹرمپ پر الیکٹی جیتے تو پوسٹ پروپر بھی پوسٹ پھر بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ امریکہ میں فوجی حلقوں میں اس کی بڑی مخالفت رہی ہے کہ وہ افغانستان سے نہیں جانے جاتے افغانستان میں کہانے کے مقاصد بہت خیتیجک تھے اور وہ اب بھی ہیں انہوں نے پاکستان پہ چائنہ پہ اور آگے تمام جو علاقہ ہے اور خاص طور پر ایران کو عزت سے کہتے ہیں کہ ان کو اور انفومیشن مینے کے لیے یہ ایک جب اترس بیس ملا ہوا ہے تو یہاں سے کہ کیا ہے طالبان اس چیز کو ریالائز کریں یا نہ کریں اب امریکہ مجھے یہاں سے جاتا ہوا نظر نہیں آرہا اور سب سے مزے کی بات یہ کہ پاکستان بھی یہی چاہتا ہے یہ ریسنٹلی پاکستان کی طرف سے ایسے بیانات آئیں کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس طرح سے اچانک یہاں سے نکل جائے تو یہ بات جو ہے یہ سمجھنے کے لیے آپ دیکھ لیں کہ جب پاکستان پہ حملہ ہوا وہ ایک مصد تو ان کا حاصل ہو گیا تھا کہ جو انہوں نے عبد آباد سے حملہ کیا تھا اور وہ ظاہرہ افغانستان سے ساری ان کی ٹروپس مینج ہوئی تھی تو اس میں پاکستان کو میں نمیتا ہوں کہ بہتری پاکستان کا ستینڈ یہ ہونا چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے طالبان کا اس کو وہ آنت کریں اور یہاں سے جائیں انڈیا اور جو اس طرح کی فورس ہیں علاقے میں وہ نہیں چاہتی کہ یہاں سے امریکہ جائے امریکہ کا اپنا مفاد بھی اسی میں ہے کہ وہ یہاں سے اپنے معایدے کو آنر کریں لیکن ان کے یہاں بھی ضائع بٹی بھی ہے اور اس وقت نوست پر جیترس کو کو ہی رکھنا چاہتے ہیں ایک ہے امریکہ امریکہ جائے ہیں پچیس دسمبر کے بعد وہ ہم رکھیں اور اس کے بعد کوشش یہ ہو کہ افغان طالبان کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ ایک ایسی کمیٹ بنائیں جس میں جو موجودہ لوگ ہیں کارزائی وغیرہ ہیں ان لوگوں کو بھی شامل رکھا جائے امریکہ افغان افغانستان میں رہنے کا کیا جواز اب پیش کرے گا اگر کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ منسٹریلی میٹنگ بھی ہوئی تھی اس میں بھی یہی سوچا جارہا تھا کہ ابھی نکلا جائے انخلا کیا جائے نہیں کیا جائے جواز کیا دے گا وہ آ رکنے کا دیکھے جب افغانستان اس کے اپنے ریزنز تھی اس کے اپنے اپجیکٹیف تھے جس میں سے میجر اپجیکٹیف یہ تھا کہ ساؤت ایشیا میں اس کو ایک بیس چاہیے تھا تاکہ وہ ساؤت ایشیا میں خاص طور پر چین کو بھی چین پار بھی نظر آکھ سکے اور ظاہر ہے کہ پچھلی دو دہائیوں میں جو انہوں نے یہاں پر اگر وہ بغیر اپجیکٹیف اچیف کے یہاں سے نکل جاتے ہیں تو جو بلینز اف ڈالرز ان کے خرچ ہوئے ہیں اس کے لئے ان سے قویشن لوگ کریں گے تو اب جو پریزن سٹویشن ہے وہ اس کے باوجود کے طالبان کے ساتھ ان کا ڈائلوگ جاری ہے اور اس ڈائلوگ کو وہ کسی کنارے کی طرف نہیں لے کے جارہے ہیں جس کی وجہ سے جو طالبان کا پیس آف مائنڈ ہے وہ بھی گریجولی ختم ہو رہا ہے اور وہ بھی دوبارہ ملینڈ ایکٹیویٹیز کی طرف آ رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ اگر امریکہ کے ویڈرول کے بارے میں کلیریٹی نہیں ہوگی تو افغانستان میں غیر یقینی صورتحال کا جو نقصان ہے وہ پورے ریجن کو ہوگا اور اس سے افغانستان میں ایک رے اپ وہ پیدا ہوئی تھی کہ یہاں پر ایک پیس اور سٹیبلیٹی آ رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور دوسرا یہ کہ امریکہ کی جو پریزنس ہے اس کی جو جسٹیفیکیشن اس کی کانٹینیوٹی جو ہے وہ خود امریکہ کے نقصان میں بھی ہوگی اور ریجن کے نقصان میں بھی ہوگی امتیاز گل صاحب اب اگر ہم نیٹو کے سیکریٹری جنرل کا ایک سٹیٹمنٹ لے رہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم افغانستان میں نہیں رہنا چاہتے مگر فوراں نکل بھی نہیں سکتے کیا پروفیسر کندیل صاحب نے جو جسٹیفائی کیے بات کو وہ اسی سے انٹرلنگ کر رہی ہے دیکھیں سب کو یہ معلوم تھا کہ جو ٹرم صاحب کے اقتدار میں ظلم فرزاد نے نگوشیٹ کیا کہ ہم امریکی افواج کو یہاں سے یکم مئی تک نکال لیں گے وہ تھوڑا سا جلدی میں تھا مکمل دور پہ غیر ملکی افواج کا انخلاء افغانستان سے مئی تک میرے خیال ہے سب تقریباً تمام مالک اتدائی سے ذمہ دارانہ انخلاء کی بات کر رہے تھے یعنی کہ اچانک آپ نہ جائیں بلکہ مرحلہ آوار جائیں اور وہی کام وہی مطالبہ طالبان کا بھی تھا طالبان البتہ تھوڑے سے ریڈیکل پوزیشن یہ تھی کہ مکمل دور پر یہاں سے نکل جائیں اور یہ میرا خیال ہے کہ کسی کوئی بھی ملک اس بات پہ آمادہ نہیں تھا کہ تمام طرف افواج کو یک لخ اپریل کے آخر تک وہاں سے نکال لیا جائے اب ہمیں یہ جہن میں رکھنا پڑے گا کہ طالبان کے خیال میں ان کو ایک فتح ملی ہے کیونکہ ان کو امریکہ نے قبول کیا ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر دوسرا یہ کہ اس وقت امریکہ کے اندر تمام تر توجہ ان کے داخلی معاملات پہ ہے معاشی مسائل پہ ہے جو کہ کورونا کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں کسی کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ افغانستان میں گزشتہ بیس برسوں میں ہمارا کتنا پیسہ لگا ہے بلکہ وہ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ تمام ممالک کی خواہش ہے کہ امریکہ طالبان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی پابندی کرے اور اس پابندی کا بنیادی مقصد ایک ہی ہے وہ یہ کہ کوئی درمیانی رستہ تلاش کرتے ہیں لیکن انتیاز صاحب میں انٹرپ کروں ہوں آپ پہ کیا اور بہت سارے ممالک ایسے بھی ہیں جن کے فائدے میں نہیں ہیں جو چاہتے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں ہی رہے تو اس سے ان کو فائدہ ہو ایسا بھی ہے معلوم نہیں وہ کون سے ممالک ہیں سوائے ایک ہمارے پڑوسی ملک کے اسرائیل کی بات کر رہی ہے اسرائیل ہو گیا بھارت ہو گیا میں دیکھیں اسرائیل تو دور کی بات ہے ہمیں تو اپنے اڑوس پڑوس میں بیکنا چاہیے کہ ہمارے حق میں کون ہے بھارت ظاہر ہے وہ نہیں چاہتا اس کی خواہش ہے کہ افغانستان میں یوں ہی جنگ جاری رہے اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بھی ایک بے یقینی سی اور غیر یقینی کی صورتحال جاری رہے اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ پاکستان کو عدم اس پہ کام سے دو چار رکھا جائے جبکہ وہ خود ترقی کی منزلیں تاہ کرتا چلا جائے لہٰذا ہمیں پاکستان کو ایک بلکل ایک واضح پالیسی اختیار کرنی پڑے گی اور وہ یہ ہے کہ طالبان اور موجودہ قابل انتظامی کے درمیان کوئی درمیانی راہ جس کو بین الاقوامی بین الافغان مذاکرات کا جسل صلح جاری ہے وہ دوبارہ شروع کروانا پڑے گا اور کس طریقے سے امریکہ کو دباؤ ڈالنا ہوگا صدر اشرف بنی تلیک کے وہ ایک درمیانی رستے کی تلاش میں اس کی راہ ہم بار کریں اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ طالبان نے صدر اشرف بنی کو بلکل مسترد کیا ہوا ہے جب کہ اشرف بنی کی خواہش یہ ہے کہ وہ کوئی بھی آئندہ سیٹ اپ بنتا ہے اس کی سربراہی کریں گے تو یہ ایک ایسا ناقابل عبور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے گزشتہ چار مہینوں سے دوہا میں مذاکرات رکے پڑے ہیں بلکل انجماعت کا شکار ہیں اور اسی وجہ سے لوگوں میں مایوسی پیر لی لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی اسی وجہ سے طالبان نے اب ایک اور پوزیشن لی ہے کہ ہم اس وقت تک تشدد کے واقعات میں یعنی وائلنس نہیں چھوڑیں گے جب تک ہمارا کوئی یہاں پہ سمجھوتا نہیں ہو جاتا ہے اس لیے کہ اگر وہ اپنا زیاد ختم کرتے ہیں بقول ان کے تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے تمام فوجی بھی ڈی موبیلائز کرنے پڑیں گے اور اگر جب ڈی موبیلائز کریں گے تو ظاہر ہے ان کی جو اس وقت جو پوزیشن ہے پوزیشن آف سٹرنگٹ وہ کافی حد تک کمزور پڑ جائے ٹھیک ہے میں اپنے مہمانوں سے گزارش کروں گے مجھے ایک بریک پڑ جانا ہے اس کے بعد گفتگو کی سلسلے کو بڑھائیں گے موسیقی موسیقی